موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے بارے میں جانیں گے وہ واقعہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں اپنی زیارت کے لئے بلایا اور اس زیارت میں اور اس سفر میں اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے حضرات محترم اس کا پہلا پارٹ بھی ہے جس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اس کو دیکھیں تب یہ ویڈیو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ عزوجل اس کا تیسرا پارٹ یہ تو دوسرا پارٹ ہے اس کا تیسرا پارٹ بھی آئے گا جس میں آپ وہ تمام باتیں جانیں گے میراج کے بارے میں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں گے وہ تمام بھی پارٹس کو آپ دیکھیں تب ہی میراج کا وہ پورا واقعہ بطریقہ احسن آپ سمجھ پائیں گے حضرات محترم اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر بیت اللہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے جانے کی کیا حکمت تھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں بولا لیتا لیکن اس کی کئی ساری حکمتیں بیان کی گئی اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے جانا کہ ان میں سے ایک حکمت تو یہ تھی کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے مشرقین تھے یا یہودوں نصارہ تھے وہ سب بیت المقدس سے واقف تھے اور وہاں کے پورے معاملات کو وہ لوگ جانتے تھے کہ کیسا ہے بیت المقدس اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے اب اگر یہ ایسا کہنے میں سچے ہیں تو ہم ان سے کچھ راز کی بات یہ جانے پوچھیں گے اگر یہ سچے ہیں تو ضرور بتا دیں گے حضرات محترم وہ بھی آپ نے جانا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ نے وہ تمام باتیں بتائی کہ یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے اور یہاں پر یہ ہے وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں حضرات محترم دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم میساق میں تمام انبیاء مرسلین نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو تو تمام انبیاء علیہ وسلم ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت اور ان کی مدد کریں قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْ اللَّهُمْ حِسَاقًا نَبِيِّنَا الٰآخِرِ لَایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ اہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم ان چیزوں پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا میرے اس بھاری اہد کو قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پھر اس کے بعد جو اہد سے پھیرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں حضرات مہترم اللہ رب بلعزت نے سورہ آل عمران میں یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں اللہ رب بلعزت نے تمام نبیوں سے اہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس وہ رسول آئے اس کی نصرت اور مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا حضرات مہترم امام ابو جعفر محمد جریر تبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز وجل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہد لیا کہ اگر آپ کو اس نبی کی حیات میں مبوض کیا گیا تو ضرور آپ اس پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت سے بھی ان کی اطاعت کاہد کرے حضرات مہترم اللہ عز وجل نے یہ ارادہ کیا کہ تمام نبیوں اور ان کی امتوں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہد لے لیا کہ صرف انبیاء علیہ مسلم کے ذکر پر اختفا کر لیا جیسے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ اللہ ابب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اہد لیا اور ان سے ان کی امتوں کے متعلق بھی اہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبوض کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نسرت کریں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ضروریت کو نکالا گیا ان میں انبیاء علیہ السلام بھی چراغوں کی طرح تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد علیہ السلام کے متعلق یہ اہد لیا تھا حضرت محترم حافظ عمر بن اسماعیل بن قصیر دمشقی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فقط حضرت آدم اور حضرت نو ہی نہیں جس نبی کو بھی بھیجا ان سے یہ اہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو بھیجا تو وہ ان کی ضرور اطاعت کریں گے اور ضرور ان کی نسرت کریں گے اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ اہد لیں گے کہ ان کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کیا گیا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نسرت کریں گے اور تاؤس حسن بصری اور قطادہ نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے یہ اہد لیا کہ بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے اور یہ اہد جو ہے وہ سابق کے منافق نہیں ہے اسی لئے امام عبد الرزاق نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی اس قول کو کو بھی روایت کیا ہے حضرات مہدرم امام احمد نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا میں نے بنو قریضہ کے ایک یہودی سے کہا تو اس نے میرے لئے توریت کی آیت لکھ کر دی ہے کیا میں وہ آیت آپ کو دکھاؤں یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر متغیر ہو گیا ہے پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب مان کر رازی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور محمد عربی کو رسول مان کر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جلال کی قیفیت دور ہو گئی اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہوں اور پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گی حضرت مہدرم اور امام ابو یالی ابنی سنت کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ ہرگز تمہیں ہدایت نہیں دیں گے وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں تم ان سے کوئی بات سن کر یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق بات کی تقزیب کرو گے بے شک اللہ عزوجل کی قسم اگر تمہارے دور میں حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ اور کوئی چیز جائز ہوتی ہی نہیں اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لئے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا پس قیامت تک کہ دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء صلات اللہ علیہما اور آپ کی جس زمانے میں بھی ہوتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام آزم ہوتے اور آپ ہی واجب الاطعات ہوتے اور تمام انبیاء مقدم ہوتے اسی وجہ سے جب تمام انبیاء علیہ السلام امام مراج کی شب بید المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کی امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو لائق نہیں ہے حضورات مہدرم اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شبہ مراج مسجد اقصہ سے ہوتے ہوئے آسمانوں پر جانا اس لیے تھا کہ اپنے اپنے زمانوں میں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نسرت کرنے کا جو عہد کیا تھا وہ پورا ہو جائے حضورات مہدرم اس کی تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصہ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی تیسری جو حکمت ہے وہ ہے آپ کا مسجد اقصہ جانا اور نبیوں کی امامت فرمانا میراج کی تصدیق کا اور خصوصاً بیداری میں اور جس میں کے ساتھ میراج کی تصدیق کا ذریعہ بن گیا حضورات مہدرم حضورات مہدرم اسی طرح ایک واقعہ جو کہ بہت ہی زیادہ ایمان افروز واقعہ ہے وہ محمد بن قاب القرضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ بن خلیفہ کو قیسر روم کے پاس بھیجا پھر ان کے وہاں جانے اور قیسر روم کے سوالات کے جوابات دینے کا ذکر کیا پھر بیان کیا کہ شام کے تاجیروں کو بلایا گیا تو ابو سفیان بن سخر بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا بھی ذکر کیا پھر حرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دیے جن کا تفصیلی ذکر بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیسر روم کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کر دی انہی باتوں کے دوران اس کو واقعہ میراج یاد آیا اس نے قیسر روم سے کہا اے بادشاہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ سنا ہوں جس سے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین عرض حرم سے نکل کر تمہاری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات کو صبح سے پہلے ہمارے پاس حرم میں واپس پہنچ گئے بیت المقدس کا بڑا عابد جو بادشاہ کے سرحانے کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا مجھے اس رات کا علم ہے قیسر نے اس کی طرح مڑ کر دیکھا اور پوچھا تمہیں اس رات کا کیسے علم ہے اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا اس رات کو میں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیئے وہ دروازہ بند نہیں ہوا اس وقت وہاں جتنے کارندے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا ہم اس دروازے کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہو ہم نے کہا صبح کو بڑھائیوں کو بلا کر دکھائیں گے کہ اس میں آخر کیا نقص ہو گیا ہے اس رات کو دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں جو پتھر تھا اس میں سراخ تھا اور پتھر میں سواریوں کے بندنے کے نشانات تھے میں نے اپنے اصحاب سے کہا گزشتہ رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس دروازے سے ایک نبی کو آنا تھا اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے حضرات مہترم اس روایت سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ سے گزر کر جو آسمانوں کی طرف گئے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ کا وہاں جانا واقعہ امیراج کی تصدیق کا ذریعہ بن جائے حضرات مہترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ لے جانے کی چوتھی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں متفون ہیں اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے تمام نبیوں نے خدبات پڑھے اور اللہ تعالی نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کیا اور وہ سب کے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو مردہ کہنے والے خود حقیقت میں مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں ان کی روح مر چکی ہے حقیقت میں وہ صرف ایک مردہ ایک چلتی پھرتی لاشے ہیں جو ہمارے آقا و مولا اور خاص طور سے تمام انبیاء اور ان میں بھی خاص طور سے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنے والے حقیقت میں خود مردہ ہیں حضرات مہدرم اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے انبیاء تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ایک وقت میں متعدد مقامات پہ متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصہ میں بھی تھے حضرات مہدرم حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے اردگرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مقرم کو اپنی باز نشانیاں دکھائیں مسجد اقصہ کے اردگرد جو برکتیں ہیں ان میں سے باز یہ ہیں کہ مسجد اقصہ تمام انبیاء سابقین کے عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ بھی ہے اس میں بکسرت دریا اور درخت ہیں اور یہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصد قصد رخت رخت سفر باندھا جاتا ہے اور یہ ان چار مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے امام احمد نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دجال تمام روح زمین میں گھومے گا سوہ چار مساجد کے مسجد پہلی مسجد مکہ مسجد مدینہ مسجد اقصہ اور مسجد تور اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا عجر پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے حضرات محترم وہ اس میں جب بھی جانا چاہے گا شیطان اس میں وہ نہیں جا پائے گا یا اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے جب دجال جب بھی اس میں جانا چاہے گا اس میں وہ نہیں جا پائے گا حضرات محترم انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس کے بعد والا جو پات رہے گا اس میں انشاءاللہ عزوجل ہم یہ جانیں گے کہ آخر جب ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بستر آخر آپ کا کس طرح تھا اور مزید وہ آسمان پر کیا ہوا اور پھر اس کے بعد جب آپ آخری آسمان پر گئے اللہ سے ملاقات کی وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزوجل ہم اس کے دوسرے پارٹ میں اور تیسرے پارٹ میں بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ